قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے اسٹریلیا سے شکاست کی اہم وجہ بتاتی تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں کامنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے لازمی دیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ محمد آمیر جیسی پرفارمنس کسی نے نہیں کی اور محمد آمیر پاکستان کی آنکھ کا تارہ بن چکا ہے محمد آمیر نے اسٹریلیا کے خلاف پانچ وکٹیں حاصل کر کے کارڈ قیم کر لیا اپنے لئے یہ اور پاکستان کے لئے فقر کی بات قیم کر دی محمد آمیر بہترین پلیئر ہے محمد آمیر کو نکالنا بہت ہی مشکل ہوگا محمد آمیر لوگوں کی آنکھ کا تارہ بن گیا اگر ورلڈ کپ جتوا سکتے ہیں تو وہ ایک ہی کھلاڑی ہے جو ہے محمد آمیر اگر محمد آمیر جیسا کوئی ایک اور کھلاڑی ہوتا تو یہ مائچ بھی ہم جیت جاتے ہیں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں محمد آمیر کے ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے کہا ہے کہ ہماری بیٹنگ لائن کام تھی اور ہم نے زیادہ رنز دے کر بڑی غلطیاں کی جس کی وجہ سے مائچ ہاستریلیا سے مائچ میں شکاست کے بعد سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ ہم نے بیس اوورز میں بہت زیادہ رنز دی محمد آمیر کے سوا دیگر بولرز نے اچھی بولنگ نہیں کی اس کی ویکٹ پر دو سو اسی تک سکور ہونا چیئے تھا ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے مائچ جیتنا ہے تو پہلے چار بلے بازوں کو لازمی سکور کرنا ہوگا امام الحق نے ففٹی کی اور باب اور آزم نے تیس سکور کیا اگر اوپر ٹھیک پارٹنرشپ لگ جاتی تو نتیجہ مختلف ہوتا تو دوستو اگلا مائچ ہوگا بھارت کے خلاف پاکستان کا سولہ جون کو تو بہت ہی اللہ قسم کا مائچ ہونے والا ہے جو کہ وہ لوگ بھی مائچ دیکھتے ہیں جو کرکیٹ شاکین نہیں ہیں لیکن جو کرکیٹ شاکین ہیں ان کے لیے تو بڑے مزے کی بات ہے لیکن یہ مائچ ہار چکے ہیں بڑی میوسی کی بات ہے ٹیم کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند دی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی قائم کریے گا ہم ملتے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ